نواز شریف اس امید پہ یہ الیکشن لٹنے جا رہا تھا کہ جناب عوام جو ہے وہ خائف ہوں گی ڈری ہوئی سیمی ہوئی اور مجھے تیار جو ہے آملیٹ پلیٹ میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اب پلیٹ اس کے سر پہ ماری جائے گا جیسے کہ آپ نے شیڈیول بھی بتایا ہے آپ کے چاہنے والے پورے پاکستان میں بلکہ باہر بھی ہیں تو سب کو بتا دیں کہ کیا یہ جو کنونشن ہیں یا جلسیں خود لیڈ کریں گے یا کوئی اور ہوگا سندھ کے لیگوں کو میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں اور بالخصوص کراچی کے لوگوں کو کراچی وہ شہر ہیں جس نے ساری عمر پاکستان کو پالا ہے پاکستان کو دیا ہے اور اس سے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شہر کراچی اور اس کے پڑے لکے لوگ باشعور لوگ اور پھر شہر کراچی تو منبا ہے اس میں آپ کو لاکو کی تعداد میں پشتون ملیں گے لاکو کی تعداد میں آپ کو پنجابی ملیں گے آپ کو بلوچ ملیں گے لاکو کی تعداد میں تو لہذا وہاں کوئی ڈر خوف نہیں ہے سارے انشاءاللہ اسے تیار بیٹے ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہتے ہیں آمد آپ کی باقی آپ ہم پہ چھوڑ دیں پورے سندھ میں جائیں گے پورے اور ہمیں ایک توقع اور بھی ہیں جو ایک اچھا شکون ہے وہاں کا وزیرعالہ فارمر جج آفدہ سپریم کورٹ رہا ہے کیارٹیکر چیف منسٹر اور نکوی کی طرح حرکتیں نہیں کرے گا وہ رول آف لاکو فالو کرے گا اور ہمارے ساتھ کوئی ظلم و ذیاتی جو ہے ہمیں توقع ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا اور اگر پھر بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیبی میں کیا اس کے باوجود بھی سندھ کے لوگ کراچی کے لوگ ہمارے جلسوں میں آئیں گے بار پور شرکت کریں گے یہ وہ وقت ہے کہ کراچی جب ہمارے ساتھ اٹھے گا تو یہ پورے سندھ اور پورے پاکستان کیلئے ایک پیغام ہوگا کہ خان کا توتی جو ہے اب پورے پاکستان میں بول رہا ہے اچھا ابھی آپ کو تو نہیں لگتا کہ آگے سندھ میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو گریفتاری کہیں ممکن ہے نہیں گریفتاری تو اب ہمارے ذہن میں کہیں پہ کوئی ڈر خوف تو ہی نہیں بس ہمارے پاس ایک بیگ ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم جیل جائیں لیکن جب کنونسل ہوں گے تو گریفتاری دوں گا نہیں بڑا مشکل ہوگا ان کو مجھے گریفتار کرنا پنجاب سے کون لیڈ کرے گا سر پنجاب میں تو یہ پنجاب میں ہمیں کوئی قربانی کا بکرہ درکاریا پا جائے نا پشاور آئی کورٹ سے دو خبریں یہ ہیں کہ شاندالہ گلزار شاریہ رفریدی اور میرے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے تھے ریٹرنگ آفیسر سے تینوں اپیلے منظور کی ہیں آئی کورٹ نے ماشاءاللہ مبارک اور تینوں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ آج جیل میں کافی پروسیڈنگز ہوئی ان کا عوال کوسا صاحب سنائیں گے وہ آ رہے ہیں مرال کیسا ہے خان صاحب کا مرال کیسا ہے یہ ساری باتیں اب کوسا صاحب سے سن لیں کیونکہ جن وکیل صاحب کا کیس ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اپڈیٹ کریں نواز شریف کی ناعلی ختم نواز شریف کی ناعلی جو ہیں نواز شریف کی ناعلی جو ہیں اس میں صرف یہ دکھ ہیں ہمیں ان کو جانے دیں تھوڑا سا یہ موبائل آپ کے میرے موں میں گوس رہے ہیں نواز شریف کا میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہیں اس کی سزاؤں کی طرح کنوکشن کی طرح آنان فانان ختم ہو گئی یہی پلی ہم نے سبریم کورٹ سے عمران خان کیلئے مانگی ہے اور ان کا میٹر ابھی کسی بینچ کے سامنے بھی نہیں گیا ہے ہم نے ٹوٹل جو سینٹنس ہیں توشا خانہ کیس میں اس کی مکمل سسپنشن مانگی ہے کہ اس کے کوئی پینل انٹیلنگ کانسیکوینسیز نہ ہو ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے تو لہٰذا انصاف کا تقاضی تو یہ ہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسے ہو اور دوسری بات یہ ہے آئیڈینٹیکل میٹر تھے ہمارا میٹر بھی اسی بینچ کو سننا چاہیے تھا اینی آو نواز جی بتائیں مروت صاحب کیوں اور پر گفتگو کی کی ہے آپ کی جانے سے خان ساتھ سے آج بڑی مفصل گفتگو تھی سننے میں آ رہا ہے نہیں آج تو خان صاحب کی زیادہ تر مصروفیات عدالتوں میں تھی کوٹس میں مصروف رہے دیکھیں میں وہ ان وقلاء کا کام ہیں جن کے کیسیس تھے کہ وہ آئیں اور اپنے کیسیس کے جلسوں کے حوالے سے تھوڑا بتائیں جلسوں کے حوالے سے کہ چودہ تاریخ کو ہم کراچی جا رہے ہیں کراچی میں دو جلسے ہیں پندرہ کو ادراباد میں ہیں پورا شیڈول وہ میرے موبائل میں ہے اور وہ خان نے اپرو کیا ہے جامشورو جا رہے ہیں اور اس طرح سن کے چھے ازلا میں ہم جا رہے ہیں اٹھارہ تک ہمارے پروگرام ہے اس کے بعد جو ہیں انشاءاللہ ہم پنجاب میں جو ہیں شروع کر رہے ہیں ساہے وال سے جنگ سے نہیں میں پوری ادلہ کی ترتیب ہم بتائیں گے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے کل ہم سن کا پروگرام جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں مرد صاحب مرد صاحب مرد صاحب مجھے بتائیے کہ ملاقات آپ کی ہوئی ہے پچھلے دنوں کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھی آگے پچھے آپ کی اور گوھر صاحب کی بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ وہ انھی پریس کانفرنسز میں آپ ہی کے سوال کے جواب میں نے واضح کر دیا تھا اب دوبارہ کوئی تنازہ پیدا کرنا ہے یہ علم نجوم کا کام میں نے نہیں شروع کی آئے وہ جج کا کام ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے آج کل تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے لہذا اندازوں سے اور کیا سارائیوں سے تو ہم اثر کر سکتے ہیں البتہ یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ کون سے جج صاحب ہیں آزاد انڈیپینڈنٹ جج ہیں تو آپ اس کو چوڑیں ہماری مرضی مان لیں اب گیارہ افراد ریزالوشن جب ٹیبل ہوتا ہے تو ریزالوشن کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورم اگر کوئی ممبر نشاندائی نہیں کرتا ہے تو یہ سینٹ کے سٹاف کی ریوٹی ہے کہ وہ چیرمن کے نوٹس میں لائیں یا پریزائیڈنگ آفیچر کے نوٹس میں لائیں کہ کورم پورا نہیں ہے اب چودہ افراد یا سینٹر کی موجودگی میں گیارہ سینٹر یہ رائے دیتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو جبکہ آئین کہتا ہے پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے پھر تازہ ترین سپریم کورٹ کے اقامات یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اس لیے قصدن جانبوج کے انہوں نے سپریم کورٹ کی اتارٹی کو بھی چیلنج کیا ہے آئین پہ انہوں نے اٹھیک کیا ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس قرادات کو یا ان کے اطائد پنندگان کو ایمے ہی جانے دی گی ضرور اس کا نوٹس لیا جائے گا اچھا پروسیجر ایکٹر جو کیس تھا اس وقت تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سینٹر جوہاں سپریم ہے تو اب بھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ بعد میں کہا جائے کہ سینٹر کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے سینٹر اور نیشنل اسیمبلی وہاں پہ سپریم ہے جہاں آئین اور قانون ان کو سپریمیسی دیتا ہے لیکن کوئی قانون یہ حق کسی پارلیمان کو نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسے قرادات یا انسازی کریں جو آئین سے متصادم ہو کل کلانکو سینٹ یہ قرادات پاس کریں کہ یہ سورج جو ہے مشہری کے بجائے مغرب میں جو ہیں تلو ہوگا تو لہٰذا اقلی انتھانی سے متصادم نیچر سے متصادم آئین سے متصادم ان کی کوئی حرکت کسی قرادات یا کسی بھی کوشش کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے خان صاحب کا مورال کیسا تھا آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب یہ تو ہم ہر دفعہ کہتے آئے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آئی مورال میں رہتے ہیں اللہ نے ان کو مورال سے استقامت سے نوازہ ہیں اور یہی تو وجہ ہے کہ پوری پارٹی آج کڑی ہیں ان کے پیچھے اور یہی تو ہمارے لیے ایک ہمیں اس انسپیریشن ملتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں استقامت کی تلقین کرتے ہیں ہیز ونڈرفول خان صاحب کو کہا بے شمار خان صاحب کو کہا جیل سے حکومت بنتی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ان کی حکومت آ رہی ہے کیونکہ نواز شریف تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں لندن پلینٹ پر احساس تو نواز شریف ہیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ خان یا پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اسباق سکھائے گئے ہیں لیکن آپ لوگ بنظر امیق جائزہ لیں تو ہم نے ان تمام کو وہ سبق سکا دیئے کہ رہتی دنیا تاکیات کریں گے انشاءاللہ انہوں نے ہم سب کو گریفتار کیا ہے ہزاروں پر چیکیے ہمارے ورکر کو جیل میں ڈالا کچھ ابھی بھی خواتین اور ہماری لیڈر پابند سلاسل ہیں انہوں نے پوری قوم کو ڈر آیا انہوں نے ہر وہ عرکت کی جو خلاف قانون انسانی حقوق کی پامالی اور بنیادی حقوق کی پامالی تھی کیا کیا ظلم نہیں ہوا لیکن اب نتیجہ نکلا کیا بلوچستان اٹھ کڑا ہو چکا ہے کے پی اٹھ کڑی ہو چکی ہے سندھ ہم جا رہے ہیں اور چند دنوں کی بات ہیں پہلے بھی لوگ ہماری ہماری ان دعوے کو دیوانے کا خواب کہتے تھے لیکن پورے وصوق سے ہم بتا رہے ہیں کہ سندھ میں پکار رہا ہے اور ہم سندھ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ اس طرح اٹھ کڑا ہوگا کہ یہ یہ حیبت اور یہ پنجاب پہ بھی تاریخ ہوگی جنہوں نے پنجاب کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے لہٰذا الیکشن کی عامت تک جو انہوں نے سارے طریقے اتکنڈے جن کے ذریعے ملک کو پورے عوام کو یہ ارغمال بنایا تھا وہ سب ختم ہو چونے ہوں گے نواز شریف اس امید پہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا تھا کہ جناب عوام جو ہے وہ خائف ہوں گی ڈری ہوئی سہمی ہوئی اور مجھے تیار جو ہے عملیٹ پلیٹ میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اب پلیٹ اس کے سر پہ ماری جائے آپ سندھ جا رہے ہیں آپ سندھ جا رہے ہیں بلاول سے ملاقات ہوگی آپ کی سندھ میں بلاول سے ملاقات ہوگی